مکہ والوں نے بھی جدائی نہیں مانی اور آئے ہیں رستبدی اللہ اللہ وابو بکر تیری آل پہ قربان ہو جاؤں سرکار جب تشریف لے جانے لگے سیدہ آسمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی چھوٹی سی بچی ہے یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا فرمایا آسمہ بتانا نہیں بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں نہیں میرے آقا دروازہ پہ دستک ہوئی تشریف لے جانے کے بعد وہ پوری پالٹی نہیں پالٹا آ گیا مکہ والوں کا پالٹا آ گیا مکہ والوں کا اور سیدہ آسمہ کا تو انتظار تھا نا یوں آنکھیں ملتی ہوئی بچی باہر نکلی انہیں کہا کہ کی جی سہین تیرا اببہ کی تھے توڑا نبی کی تھے اگل لگی کیوں تیرا میڑا بال ہو بے ہا یا تیری میڑی بھیر دی ہو بے ہا تو کم ازا کمی ہو کم تو کرے ہیں میں تو ستی پہی ہوں میں کو کیا پتہ شام کو ٹک کر کھا تھا میں لمبی تھی گئی ہوں میں کو کچھ پتہ نہیں گھر آیا کو پوچھوں آئے ابوبکر تیری اولاد گول مول بات کی بھی قائل نہیں کہنے لگیو مکہ والا مکہ کے چودریوں تم تھوڑے ہو مکہ کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ مکہ کی ساری طاقت کو جمع کرو مکہ والوں کو اکتھا کرو اور میرا یہ چلنج ہے تم ابوبکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ امیس ابوبکر کو نہیں مانتے میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو آئے جس گھر کی بچیوں کا ہی آلم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی تلق کلامی ہوئی آسمانِ ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں اس باہنے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی مگر آسمان جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا اقزام نہ لگا دیں تو ساں تو کھسک ویندے ہو نا ہاں ہے ہاں انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ موسیقی موسیقی